ہلو ویورز ہاو آر یو آج میں آپ کے لئے اردو کا پارٹ نمبر ٹو لے کر آیا ہوں اردو کا پارٹ نمبر ون بھی پہلے آپ کے لئے میں اپلوڈڈ کر چکا ہوں اس کے موسٹ امپارٹنٹ ایم سی کیوز اور باو پار جو ریپیٹ ہو رہے ہیں پی پی ایس سی اینٹی ایس سی ٹی ایس اور دیگر ٹیسٹنگ میں وہ آپ کو آج پیش کر ہوں جی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پہلے سبسکرائب کے ویٹن کو پریس کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویڈیو پہلے اس پہلے مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے شیئر کے وزن کے لحاظ سے ٹکڑے کرنا علم تکتی کلاتا ہے کیا کلاتا ہے علم تکتی اردو کا پہلا شیئر کس کو مانا جاتا ہے امیر خسرو کو کسی کو رقصت کرتے ہوئے احترامت کو دور ساتھ جانا کیا کلاتا ہے رسم مشیت اردو کی پہلی شیرہ کا نام کہا ہے مالکہ جندہ بھائی مرہوم کی یاد میں کس نے لکھا ہے پتراز بخاری نے بانو کنسیہ کے پہلے افثانے کا نام وابسکی تھا آب احیاد کمسانیف کا نام مولانا محمد حسین ازاد ناول تلاش بہاراں جمیلہ حاشمی اور گد راجہ گید کس کے ہیں بانو کسیہ کے کون کون سے راجہ گید جمیلہ حاشمی ناول تلاش بہاراں بی جگ آمد کے مصنف کے نام کرنل محمد خان علام اقبال نے افغانستان کی تعلیمی پلیسی مرتبہ کی کس کی افغانستان کی انجمن پنجاب کے بانی اور روح روان کرنل بالرائیڈ تھے کون تھے انجمن پنجاب کے کرنل بالرائیڈ شفیق الرحمان کرنل محمد خان شفیق احمد یوسفی پتراز بخاری اور ابن انشاء میں مرزا نگاری کی مقدر مشترک ہے یہ کس لئے مشہور تھے سارے کیا مشترک ان میں مرزا نگاری اردو کو مشہور افثانہ گردیا کس کا ہے اشفاق احمد اردو کا پہلا ڈراما اندر سبا پہلا ڈراما کون سے اندر سبا کس نے لکھا ہے امانت لخنوی نے آگا حاشر کاشمیری کا اردو ڈرامے کا شخص پیار کہتے ہیں شخص پیار اردو ڈرامے کا کون ہے آگا حاشر کاشمیری کورتل این حیدر اردو کے مشہور افثانہ نگار سید سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی تھی کورتل اون کون تھی یہ افثانہ نگار کی بیٹی تھی مشہور مزایر کی دار خواتین رتن نات سرشیر کا تخلیق کردائے امراؤ جان اداد ناول کے مصنف کون ہے مرزا حادی رسوہ اردو کا مشہور رامانہ کے لئے کس کا ہے امتیاز الجتاج ایک وسیعت کی تکمیل مولوی وحید الدین سلیم کا خاک ہے ہیکو جپانی صنف ہے جس کے تین مصر ہوتے ہیں ہیکو کیا ہے جپانی صنف ہے جس کے کتنے مصر ہوتے ہیں تین دست سپا کے خالق فیض امن فیض اور دشت وفا کے خالق کون ہیں ندیم امن قسمی یہ ملتے جلتے ہیں ادھر دست ہے یہاں پہ دشت ہے سبا وفا سبا ہے تو فیض امن فیض وفا ہے تو ندیم امن قسمی برزا غالب ستائیس دسمبر ستار سو ستانوے کو آغرہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے آغرہ میں کب ستائیس دسمبر ستار سو ستانوے میں اردو گزل کا باقیدہ گاز کون سے ہوا دلی سے ہوا دکنی سے ہوا پریم چاند کا اصل نام دھن پت رائے ہے اردو کا پہلا ناور مارت العروس اشواق امن کا پیدا ہوئے انسو چوبیس میں بیگمات کے آنسو اور سی پارا دل خاجہ حسن نظام کی تسانیف ہے بیگمات کے آنسو اور سی پارا دل علام اقبال کو سر کا کتاب کا ملہ انسو بائیس میں ابتبدوتہ کس کے تاقب میں ابن انشاء کا سفر نام ہے ٹی وی کا مشہور ڈراما وارث کے خالق کون ہے مجید خالق امجد اسلام امجد ہے ٹی وی مشہور ڈراما جو وارث ہے اس کے خالق کون ہے امجد اسلام امجد تذکرہ اور غبار خاتر کا مصنف کون ہے مولانا ابو قلام ازاد علام اقبال کی پہلی نظم کا نام حمالیہ عظیم الدین احمد نے اردو کا پہلا سانیٹ انسو تین میں فریاد عظیم کے نام سے لکھا کونسا انسو تین میں کونسا فریاد عظیم امیر اینس اردو کے مشہور مرسنگار کا تعلق لخنہ اس سے تھا ملت کا پاس پہاں ہے محمد الجنہ یہ کس کے شعر ہے بشیر احمد کا سنت بار جہاز یاوز کولمبس کے نام کلمی نام سے چار چراغ حسرت حسن حسرت فقہ یا قالم لکھتے تھے گزل کے لگوئی میں نے کہا ہے عورتوں سے باتیں کرنا بہدر شاہ زفر نے زہو کو خاکانی ہند کا لکب دیا کیا لکب دیا خاکانی ہند کا کس نے بہدر شاہ سفر نے کس کو زہو کو اکیلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے فارض ہے مسلم کالج علی گرڈ کابی اونیورسٹری بنا انسو بیس میں اردو میں سب سے پہلے قرآن پاک کا تجمہ اردو میں سب سے پہلے کس نے کیا شاہ عبدالقادر نے اسباب بغاوت ہند کم صندوق کو نام سر سید عمر خان علام اکبال کے علاوہ فیض عمر فیض کے تعلق بھی سیالکورٹ سے تھا علام اکبال اور فیض عمر فیض سیالکورٹ سے تعلق ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر منشی پریم چند بارگ نے پہلی بارش کس کی ہیں کتابیں ناصر کازمی کی شہر کے آخر والے آنے والے میں الفاظ کو کیا کہتے ہیں ردیف جو آخر میں بار بار ریپیڈ کے جاتے ہیں یا خدا اور ماں جی کے مصنف کونے قدرت اللہ شہاب پریشر کوکر کے مصنف کونے صدیق سالک دلی کا یادگرم شہرہ کس نے لکھا ہے مرزا فرات اللہ بیغ پیام میشے کلام اکبال کی فارسی کتاب ہے جبکہ اس کے دیپرچہ کس میں اردو میں بھی ہے حجی بغلول کے کردار کے خالق منشی سجار سینے ابن انشہ کا اصل نام کیا تھا شہر محمد خان بلنہ شبلی نمانی کے بعد انتقال کے بعد سیرت النبی کی بقیہ جلدے کس نے لکھی سید سلمان دروین وہ کیا تھے شبلی صاحب کے سکرٹ تھے مجید امجر جنگ میں علام اکبار لاہور میں غالب دیلی میں اور شفقاق احمد کام پہ لاہور میں دفن ہے پھر دیکھ لیں مجید امجر جنگ علام اکبار لاہور غالب دیلی شفق احمد لاہور اردو کی پہلی خواتین کون ہیں نا نگار رشید النساء بیغم اردو کے پہلے افسان نے نگار کون سے منشی پریم چند چودری افضل حق نے اپنی کتاب زندگی کہاں لکھی گور خپور جیل میں لکھی کونسی زندگی کس نے چودری فضل الحق نے مسدس کے ہر بند میں چھے مصرے مخمص میں پانچ ہوتے ہیں باغ و باہر کے مسدس کا نام کیا ہے میر میرا من دہلوی تھانس فر واتن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کے بیٹن کو پریس کرنا نہ مت بھولیے ٹھے ٹھے